السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں روزہ رکھنا کیسا ہوتا ہے یہ روزہ رکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے یہ ہم بیان کرنے والے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے خواب میں روزہ رکھنے کی دس وجہ بیان فرمائی ہیں وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور ویڈیو پورا دیکھئے گا اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے چنانچہ پہلا خواب ہے روزہ رکھنا خواب میں اگر کسی شخص نے خواب دیکھا کہ اس نے خواب میں روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھ کر ذکر اللہ کیا اللہ تعالیٰ کی تعریف تحمید اور تقدیس بیان کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہ اور حرام کاموں سے توبہ کرے گا اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے اپنی گناہوں کی غلاست اور گندگی کو چھوڑنے کا وعدہ کرے گا بہت اچھا خواب ہے اگر کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے تو اس سے بڑی سعادت ایک مومن اور مسلمان کے لئے کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے دوسرا خواب رمضان دیکھنا کسی شخص نے خواب میں رمضان کا مہینہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ مالی تنگی سے گزرے گا خواب دیکھنے والے کو مال کی مال کے اعتبار سے اور اسباب و ذرائع کے اعتبار سے افلاص کا سامنا ہوگا اور مالی تنگی سے واسطہ پڑے گا اچھا خواب نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے آفیت کی دعا کریں اور رزق حلال کے حصول کے لئے ظاہری اسباب کے درجے میں ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے دوسرا خواب ہے روزہ رکھ کر غیبت کرنا کسی شخص نے خواب دیکھا کہ وہ روزے سے ہے اس کے باوجود لوگوں کی غیبت کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دین میں امانتدار اور سچا نہیں ہے اپنے دین کی خدر نہیں کرتا ایمان کی خدر نہیں کرتا دین اور ایمان کے خلاف بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے اس لئے ایسے انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی غلازت اور گندگی سے توبہ کریں اللہ سے اپنے لئے خیر اور بھلائی کی دعائیں کریں یہ تین خواب ہم نے روزے سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے خواب میں روزہ رکھنے کی نو وجہ دس وجہ اور ویان فرمائی ہے بزرگی پائے گا پہلی وجہ پہلی تعبیر خواب میں روزہ رکھنے کی خواب دیکھنے والا بزرگی پائے گا دوسری تعبیر یہ دوسری وجہ جس ریاست اور ملک میں خواب دیکھا ہے وہاں وہ ریاست اور ملک ترقی کرے گا تیسری وجہ خواب دیکھنے والا تندرست ہوگا چوتھی وجہ مرتبہ بلند ہوگا خواب دیکھنے والے کا اور پانچیوی وجہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے توبہ کرے گا چھٹی وجہ خواب دیکھنے والا تمام طریقے کے مسائل میں کامیابی پائے گا اور ساتھوی وجہ نعمتوں سے نوازہ جائے گا خواب دیکھنے والے کو آٹھوی وجہ ہے کہ جہاد کی سعادت اور توفیق نصیب ہوگی خواب میں روزہ رکھنے والے کو اور نوی وجہ ہے توبہ کی توفیق ہوگی اور خواب میں روزہ رکھنے کی دسوی تعبیر یہ دسوی وجہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے یہاں اس کی بیوی کے پیڑ سے لڑکے کی ولادت ہوگی اگر وہ پرگننٹ ہے تو اور اگر نہیں ہے یا یہ غیر شادی شدہ ہے تو کسی اور طریقے کی اس خواب دیکھنے والے کو خوشی ملے گی دوستو یہ ہم نے روزہ رکھنے کی تعبیر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی بیان کی ہوئی دس وجہ روزے کے خواب کی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دس وجہ ہیں خواب میں روزہ رکھنے کی لیکن اگر آپ نے خواب میں روزہ رکھا ہے روزے سے ریلیٹڈ کوئی خواب دیکھا ہے تو ان میں سے کوئی وجہ آپ اپنے آپ اپنے خواب کی نہ سمجھیں کوئی بھی تعبیر میرا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے خواب کی تعبیر کسی ماہر سے معلوم کر لیں تاکہ آپ غلط اپنے خواب کا اندازہ نہ لگا لیں اس لیے کہ خواب کی تعبیر خواب دیکھنے کے ٹائم کے بدلنے سے خواب دیکھنے والے کے بدلنے سے بدل جاتی ہے تو آپ خود نہ سمجھیں بلکہ کسی سے معلوم کریں اگر ہم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا خواب لکھیں اور لکھتے ہوئے ہمیں یہ بتائیں کہ خواب کس نے دیکھا مرد نے یا عورت نے خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہیں یا کوارہ ہیں خواب کس وقت دیکھا ہے دن میں یا رات میں یا رات کے کس حصے میں جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور اگلی بات ہمیں یہ بتائیں کہ سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا اور چھٹی بات یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے اس انداز میں پورا خواب لکھیں اور یہ ساری باتیں بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ ہم فرائیڈے کو پھر آپ کی خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ